منٹر کی جان دل اپنا پاکستانی کیا کہنا چاہیے ہاں جی اس میں ان کا خلوط شامل ہے محبت شامل ہے اور یہ پہلی مہی کو یہ مزدور تپسہ دار خدائی کھانے جمع ہوگا ہے پہلی مہی کو مزدور تپسہ دار خدائی کھانے جمع ہوگا ہے پہلی مہی کو مزدور تپسہ یہاں پہ جمع ہے اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ گورنمنٹ وہ ٹیکسز ختم کریں اور سب کو دوبارہ سے روزگار دے پینچن میں اضافہ کرے تو پینچن میں اضافہ کرے گا اگر یہ پینچن میں اضافہ نہیں بھی کرتے تو پینٹ اور شٹ میں کرے پینٹ اور شٹ میں کرے چلنے جی یہ تو ماشاءاللہ یہ اپی آر والے یہ پیسوں کی بات کریں گے دیکھتے رہے یہ ونکوبر کی جان دل اپنا پاکستان دل اپنا پاکستان thank you جل اپنا پاکستان کے روحے روحے ہیں ہمارے اس وقت علیہ صاحب آئے ہیں اور ان کی طرف سے ایک خاص فرمائش کی جاری ہے علیہ صاحب سے کہ آج اس موجود کے حوالے سے یہ اکسر سا جانا کے موقع جی ازار صاحب ایک محمد رفی صاحب کے جانا پڑا سا جمعہ سکتا ہوں چھولے میں دو نازک ہونٹوں کو کچھ اور نہیں ہے جاں ہے خود رکھنے جو ہن کو بچا ہے سب سے حسین انعام ہے یہ چھولے میں دو نازک ہونٹوں کو منید صاحب آپ ہماری فرم ہے وہ دیلیا کے قصور شائم ہے ہمار بارہ 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 وہ بہت خوبصورت غزل کے رومانٹک کرنم کے شائد ان کی ایک دو غزل کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرشاہاللہ نا ہارا ہے عشق نہ دنیا تھکی ہے نا ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے سب سے ناظین دلامر پاکستان کے ساتھ کام بہمہ تا جگلستان جوخار میں ہمارے دوستوں کا بھائیوں کا ایک وکر کلاب ہے میں اس میں آج اسپیشلی شرکت کے لیے آیا ہوں مزدوروں کا دن ہے اور مزدوروں کے دن میں جناب چھٹی بنائی جا رہی ہے اور ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے چائے نان کتائی اور فراسے اور دوسری چیزیں وہ تو الگ بات ہے لیکن مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے دوست ایک چھوٹ نوڈس پہ یہاں پہ آئے ہیں میری اس وزد پہ یہاں پہ ہمارے ساتھ تو میں آپ کے بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور ہمارے مونیب صاحب نے کوئی شاہدی کی سنائی ہے وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بنے گا اور اس کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں یہ رانہ صاحب جناب ہمارے ہمارے ساتھ اس کوئل کوکتی ہوئی پہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست جناب مونیب صاحب بھی کچھ کوکیں گے یہاں پہ اور مونیب صاحب آپ ہماری فرمے موونیب صاحب جناب ساتھ یہاں پہ وہ بہت خوبصورت غزل کے رومانٹک ترنم کے ساتھ ان کی ایک دو غزل کے کو جساعت سنا رہا ہے معشاء اللہ معشاء اللہ مرشاہ مرشاہ ہوا چل رہا ہے ہوا چل رہی ہے سکو ہی سکو ہے خوشی ہی خوشی ہے تیرا غم سلام مجھے کیا کمی ہے نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے اللہ ہی میرے دوست وہ خیریت سے اللہ ہی میرے دوست وہ خیریت سے جا بلکو ہے مرے گھر نہیں آرہے ہیں بلانے میں چن کو سمانے لگے ہیں وہ پھر سے ہمیں یاد آنے لگے ہیں وہ ہے پاس اور یاد آ رہے ہیں محبت کے ہوش اب ٹھکانے لگے ہیں محبت کے ہوش اب ٹھکانے لگے ہیں اور ایک آخری شیر سناتا ہوں آپ کو سنا ہے تیامت پریب آ گئی ہے کمار اب تو مسجد میں جانے لگے ہیں اور سب کو ٹوپی پہنانے لگے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا یہ ناظرین یہ دوستوں کی محفل اور اسی طرح قائم و دائم رہے کوئی بڑا نہیں ہے سارے جناب یہ ینگ ہارڈ ہیں اور جو ہر وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہماری دلوں میں ہیں دل اپنا پاکستان آج اسپیشلی میاں صاحب صحت منت اندوس رکھیں آمین پاکستان ہمارا چلتا رہے اور صرف خلیدے کی فتائی نہیں کچھ بھی اور لاسکتے ہیں کچھ بھی اور لاسکتے ہیں یہ ایسا ڈیرہ ہے اس کا نام ہم نے کچھ اور رکھنا تھا ڈیرہ فقیرہ یا ڈیرہ منگا والا یہ ڈیرہ منگا والا ہے اور یہ خلیفہ کی جو ہے نا یہ جو خطائی ہے اور یہ یہ نہیں ہے اس کا اس کا دکھ نہیں ہے دکھ اس بات کہا ہے کہ سالے ائرپورٹ پہ اس نے آٹھ اٹھ سو ڈالر روپے زیادہ لی ہیں اس نے کہہ کے لیے اس گروپ کا اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نعرہ کیا ہے اس گروپ کا نعرہ ایک ہی ہے اپنی بھی کھایا ہر گھڑی تیار کامران ہے ہم ہاں 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 اپنی بھی لیا روٹی تے ساڈی بھی کھایا ہواہاں weleikum ہمارے چیز مارے نہیں ہیں ہمارے چیزو دل کے لیے تحصے ہاں ہمارے چیزویں نمبر 778-888-3392 اور ہمارے اگر چیزویں اس میں کوئی شک نہیں ہے وینکور کی جان دل اپنا پاکستان میرے ساتھ اس وقت ہمارے واکر کلب کے جو دوست ہیں کراچی کے وہ یہاں پہ جمع ہیں اور انہوں نے اس وقت خلیفہ کی خطائی کھائی ہوئی ہے پھوڑی ہے اور ایک صاحب نے تو بلکل چورا کر دیا اور یہ جناب کہتے ہیں بچوں کو سگرٹ سے دور رکھیں اور یہ بابا سوٹی والے مفتے کی سگرٹ یہ سوٹی والا بابا مفت کے سوٹے نہیں نہیں مفت کے سوٹے لگا رہے ہیں مفت کے سوٹے لگا رہے ہیں اور جناب میرے ساتھ منیب صاحب ہیں آپ ماشاءاللہ نے ساتھ یہ کالا چشمہ لگا کے جناب آج صبح صبح تیار ہو کے آئے ہیں ماشاءاللہ اتنا تیار بندہ یوم مائی پہ نہیں دیکھا جا سکتا یہ مزدور دشمن ہے ملتی ہے ہاں ایک سال کی چھوٹی ملتی ہے تو اسی میں تیاری ہوتی ہے ہاں یہ جناب مصن چکر ورطی کے بڑے بھائی ہیں ہاں یہ جناب مصن چکر ورطی کے بڑے بھائی ہیں اور یہ جناب ان کی تو دیکھیں کیسی چمک پڑی ہے انہوں نے کرسی بھی ادھر سے موو کی ہے سورج کی لائٹ ان کے چہرے پہ پڑی ماشاءاللہ پور روڈک ہے اور جناب یہ زائد بھائی ہے ان کا دیکھیں میز ہل گیا کرسی ویسے ہلتی ہے نارمالی ان کا میز ہل گیا اور جناب میرے ساتھ حاجی صاحب ہیں اور حاجی صاحب کے ساتھ وہ دور بیٹھے ہوئے اور رانہ صاحب ہیں سوٹی والے رانہ صاحب جائے ہیں یہ ماشاءاللہ ان کو مشیر منا دیا وزیر آلم کا آپ بتائیں کیا آپ اس چھڑی سے اس ملک کے حالات ٹھیک کریں گے نہیں نہیں توپنا نہیں ہونے اس ملک کے حالات توپ سے صحیح نہیں ہونے ہاں بالکل نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ ایک صبح کی محفل جو ہے یہ میرے آنے کی خوشی میں ان صاحبوں نے باجہ صاحب اپنا پلو جھاڑ رہے ہیں باجہ صاحب ہے میری خوشی میں لیکن خطائی مسئلوں میں نہیں وہ خوشی اسی کی ہوتی ہے ہاں بالکل وہ کسیمہ ہی وہ دیکھیں وہ پیچھے وہ جو ہاں یہ ماشاءاللہ ذرا اپنے اپنا اپنے کریئر کا ایک انٹرویو ایک ریالی ایک انٹرویٹکن دیں وہ لوگ یہی نہ سمجھیں کہ کراچی کے پڑے لکھی عوام کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے وہ عام پبلک بھی بیٹھی ہے لیکن عام پبلک نہیں ہے باجہ صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے کریئر میں کیا مطلب آپ ریٹائر ہیں نہیں وہ چائے والا یہ چائے والا کانکڑ والا ہے تو اینیوے باجہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں باجہ صاحب اپنا آپ کریئر بتائیں میں 96 میں اسی ہوا تھا اسی کیا ہوتا ہے سپریٹرنٹ انجینئر ہوتا سپریٹرنٹ انجینئر ہے تو ماشاءاللہ ان کی جو اظہار صاحب آپ اپنا کچھ بتائیں میں کسان آدمی ہوں میں ہاں جی اور بس چوٹے بوٹے مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں خدمت مجلوب یہ جناب میں جو اکر لے کے دی اسی کو دیکھتا رہے ہیں ہاں بالکل ماشاءاللہ آپ قسیم بھائی میں قسیم نامے جی میرا میں بھی یہاں آپ کا مزیر کا ممبر ہوں ہاں جی جناب مہتب قدیم میں سے ہوں جناب جناب ممبر ہے ہاں جی انتہا صاحب کی محبت میں جناب میں بھی ہاں جو بھی جو بھی تعفیق جی اچھا قسیم بھائی آپ بتائیں آپ بینکر ہیں آپ نے آپ نے بینک لوٹا نہیں ہے بینک میں کام کیا آپ بتائیں بینکر ہیں یہ سنیں جی ابھی بینک سے ریٹائر ہیں لوگوں کی خدمت بیگم کی باتیں سنتا ہوں یہ تین بینکر بیٹھے یہاں پہ اور ان کی کرسیاں بھی ہیوی ہیں اور یہ بھی ہیوی ویٹ ہیں پیسے کے معاملے میں اور رانہ صاحب آپ اپنا بلکل آپ چھاپا لگاتے ہیں اور ساتھ میں چھاپا بھی لگاتے تھے اور میں نے اتفاق سے یہ خلیفہ کا ڈبا میں نے نہیں ایسے رکھا یہ خلیفہ کا ڈبا بلکل جیتا آپ یہ دیکھیں خلیفہ کا ڈبا کیسے آ رہا ہے بلکل یہ میری وجہ نہیں تھی یہ ڈیریکٹر نے کچھ کام کیا حاجی صاحب آپ بتائیں میں پہلے پاچستان ہے گھوچ میں تھا وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا کاروبار شروع دی ہوئے بلکل بلکل ازہاد بھائی ازہاد بھائی نے پردہ کیا ہوا ہے اچھا آپ بتائیے بلکل بلکل منیب صاحب آپ بھی بینک کر رہی نہیں نہیں میں رہا کاروبار شروع سے اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ پر ٹیکس لگایا اور آپ نے اس کا کوئی راستہ بھی نکال لیا بلکل اور انہوں نے ایسی دیمانڈ کر دی میں لہور کے وزٹ پہ تھا میں نے ان کی آنکھ کا آپریشن کے لیے فون کیا ان کو آنکھ کا درد بھول گیا اور انہیں خلیفہ کی خطائی یاد آگئی اور خلیفہ کی خطائی اور وہ خطائی جس میں کم از کم بادام ہو بادام ہو بادام ہو بلکل نہیں ان کا وہ ہو گیا تو ناظرین اب میں جناب آپ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ پورا گروپ ہے میرے ساتھ اور یہ ان کی محبت ہے اور یہ ایسی محبت والے بابے ہیں سارے اور اگر وہ نہ ہو اس میں کیا کہنا چاہیے ہاں جی اس میں ان کا خلوط شامل ہے محبت شامل ہے اور یہ پہلی مہی کو یہ مزدور طب کا لان خطائی کھانے جمع ہوگا ہاں یہ پہلی مہی کو مزدور طب کا اور ہی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسس ختم کرے اور سب کو دوبارہ سے روزگار دے پینچن میں اضافہ کرے تو پینچن میں اضافہ کرے گا ایک دارہ لگا دے اور اگر یہ پینچن میں اضافہ نہیں بھی کرتے تو پینٹ اور شٹ میں کرے پینٹ اور شٹ میں کرے چلنہ جی یہ تو ماشاءاللہ یہ اپی آر والے یہ پیسوں کی بات کریں گے تکتے رہی ہے اس کےknہ بینکور کی جان دل ہفنا پاکستان دل ہفنا پاکستان پینٹ نمبر 778-888-3392 اور ادرس 10198-152 سری سری بی سی یونیت 217 منکوبر کی جان دل اپنا پاکستان اسلام علیکم جی میں ہوں افتقا تھاکر دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان ملیہ غزن کے ساتھ دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان ملیہ غزن کے ساتھ